کہ ایک شخص تھا جس کو خیال آیا کہ میں گھوڑا خرید ہوں اس کو خیال آیا کہ میں گھوڑا خرید ہوں اور گھوڑا خریدنے کے لیے جیب میں پیسے لیے پیسے لینے کے بعد چلا تو کسی نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو تو کہاں کہ گھوڑا خریدنے ہی جا رہا ہوں گھوڑا لے کر آوں گا تو کسی نے کہا بھئی انشاءاللہ بول یہ بھی کوئی بات ہوئی بھائی جیب میں پیسے موجود ہے بازار میں گھوڑا موجود ہے ملے کرنے تو پھر کیا ہوگا کوئی دیندار رہا ہوگا اس نے کہا OUT انشاءاللہ بولے اس سے بغیر انشاءاللہ کے بات نہیں کرتے تو کہا کہ میری جیب میں پیسے ہے میں بازار میں جانے کے لیے لیکن بازار میں گھوڑا ہے پیسا بھی ہے گھوڑا بھی موجود ہے جانا اور لانا اس میں انشاءاللہ کا کیا معاملہ ہے اس نے کہا ٹھیک کوئی باتت ہے آگے چلا کسی نے جیب کٹ لی کسی نے جیب کٹ گئی تو واپس آئے کیا ہوا گھوڑا نہیں لائے تو کہنے انشاءاللہ آپ گھر جائیں گے پھر انشاءاللہ پیسے جمع کریں گے پھر انشاءاللہ پھر بزار جائیں گے پھر انشاءاللہ گھوڑا لائیں گے ابھی ایک بار انشاءاللہ کہنے میں آپ کو بخارہ آ رہا تھا ابھی تنہ انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں تو کہا کہ آج سمجھ میں آ گیا اپنی اوپر جو بہت زیادہ لوگ بھروسہ کرتے تھے سمجھ میں آ گیا کہ پیسے بھی تے گھوڑا بھی تھا لیکن اللہ نے نہیں چاہا اس لئے کام نہیں ہوا جو کام اللہ چاہتا ہے میں نے بچپنے میں ان کی تقریر سنی تھی کبھی بہت پہلے اس سے ہل ہلکا سا دندلہ سا یہ اکتباس ان کی تقریر کا یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اس لئے کہتا ہوں کہ نہ جیب کے پیسوں پہ بھروسہ کرو نہ بازار اور مارکٹ کی چیزوں پہ بھروسہ کرو بھروسہ اللہ کی ذات پہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے